بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں ڈوکٹر فاریہ یوسف ان کا سوال ہے زرفشاں زوفیشاں اور زونی کے میننگز بتا دیجئے شکریہ چنانچہ ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے زرفشاں دراصل یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ایک لفظ ہے زر زر کے معنی آتے ہیں سونا اور ایک لفظ ہے افشاں افشاں کے معنی آتے ہیں جھاڑنے والا چھلکنے والا بکھیرنے والا اسے اعتبار سے زرفشاں کے معنی ہوئے سونا جھاڑنے والا سونا بکھیرنے والا اور زرفشاں کے ایک معنی آتے ہیں چمکدار اسی طریقے سے زرفشاں کہتے ہیں وہ کاغذ جس پر سونے کے ورق ریزہ ریزہ کر کے چھلکے ہوتے ہیں اور جو تقریبات کے خطوط میں استعمال ہوتا ہے اس کو زرفشاں کہتے ہیں زرفشاں لفظ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس کے معنی بہت اچھے ہیں زرفشاں کے معنی آتے ہیں سونا بکھیرنے والا چمکدار روشن یہ نام لگ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام ہے زوفشاں زوفشاں یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے زون کے معنی روشنی اور فشاں کے معنی جھڑنے والا چھلکنے والا بکھیرنے والا اس اعتبار سے زوفشاں کے معنی آئے گا روشنی جھڑنے والا روشنی بکھیرنے والا اور زوفشاں کے ایک معنی آتے ہیں انتہائی روشن اور پرنور چیز جس میں سے روشنی اور نور پھوٹ رہا ہو زوفشاں کے معنی بھی بہت اچھے ہیں روشنی اور اسی طریقے سے روشنی بکھیرنے والا یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے زونی زونی جو لفظ ہے یہ ہم کو تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل پایا ہے زونی نام یہ ایک طرح سے کوئی مخفف ہوتا ہے اسے کوئی لفظ ہم کوئی نام ہم رکھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم جیسے زونیرہ یا زینیرہ نام ہو تو اس کو زونی زونی بولتے ہیں تو یہ کوئی مخفف لفظ ہے یا کوئی نام نہیں ہے اگر ہو تو اسلامی نام تو یہ نہیں ہے کتابوں میں موجود نہیں ہے زونی نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے جو دو نام آپ نے پوچھے ہیں زرفشاں اور زوفشاں یہ دونوں نام معنی کے اعتبار سے اچھے ہیں یہ دونوں نام ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اچھے نام ہیں لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ان کے بجائے اگر ہم نیک خاتین کے نام رکھیں اسے صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اجواج متحرات کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ صحابیات کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے اور ان کی جو نیک صفات ہیں ان پر اگر ہم نام رکھیں گے تو وہ بھی ہماری بچیوں کے اندر پیدا ہوں گی باقی یہ دونوں نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیسرا نام جو زونے آپ نے پوچھا یہ وہ مناسب نہیں ہیں یہ نام مانا کے اعتبار سے درست نہیں ہے یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے فقط واللہ خوالہ